موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرم شکایت کے ساتھ میں ہوں اجازت ہوگر ناسی کبھی قصور میں بچوں کے ساتھ درندگی زیادتی اس کے بعد قتل کبھی لاہور کے چندروز پہلے دیکھا لاہور کے اندر لاہوری کے علاقے میں نو سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا شیخ خفرہ میں دیکھا سرہودہ میں دیکھا یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر اسی طرح آج ہم رات کے بہت دھیرہ بہت رات ہو چکی ہے اور سردی بھی شدت کی ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ چھکے ہم ان جن کے بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک بارہ سال کا بچہ اس کو زیادتی کے بعد ادریس باقی بیرحمی کے ساتھ قتل کیا گیا کہ اس بچے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیا گیا زیادتی کے بعد یہ ظالم انسان اور وہ ملزمان جو ہیں وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں اور وہ باعثر ہیں وہ ان کو بھی مارنے کی دھمکیاں دے رہا اس وقت جہاں ہم آئے ہوئے ہیں ان کے وہ بقول ان کے کہ ان کے گھر کی لائٹ بھی کٹ کر دی کی ہے اور اس وقت یہ میرے خیال میں یہاں پہ ہمارے بھی خطر ہے اس وقت ہم بھی اس وقت سے چھوٹے رات کی تاریخی میں پروگرم کریں میں ان کے گھر جاؤں گا اور گھر جا کے جانوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اور ہمیں بھی یہاں پہ اس وقت جس کنڈیشن میں جس ایریے میں کیونکہ یہ بلکل گوجرہ شہر سے باہر ہے اور یہاں پہ تاریخی ہے اس وقت بلکل سناٹا چھائے ہوئے یہاں پہ بلکل شکایت کی ٹیم کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور ان لوگوں کو وہ جن کے ساتھ زیادتی ان کو مسلسل ملزمان کے طرف سے دمکیاں آ رہی ہیں کہ ہم آپ کو مار دیں گے ورنہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے ان کے گھر والے کیا کہتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ پولیس اور ان ملزمان تک بھی پہنچیں کیونکہ ہم ہمارے یہاں پہ جو رپورٹرز ہیں ان نے بھی بڑی ہمارے دوستوں نے بھی بڑی ایفرٹ کر کے اس کیس کی نشاندی کی اس کیس تک پہنچیں اب مزید ان کے گھر جاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے یہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے بلکل سناٹا ہے اور یہ جس طرف ان کا گھار ہے کیونکہ قتل بھی ایسے علاقے میں کیا گیا بچے کو یہاں پہ سناٹا اور بلکل جھاڑیاں ہیں یہاں پہ سنسان ایریہ اور یہاں پہ اس بچے کو قتل کیا گیا ریلوے ٹریک بھی ہے ساتھ ریلوے ٹریک کے ساتھ ہے یہ آبادی ہمارے نمائندے جو ہیں ہمارے کرسپانڈنٹ جو ہیں یہاں کے وہ بھی ہمیں کچھ دیر میں جوائن کریں گے کیونکہ یہ غیر آباد علاقہ ہے یہاں پہ بہت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس طرح کے سنسان کے لیے ہیں یہ غریب لوگ یہاں پہ آباد ہیں یہاں پہ وہ ہمارے تحفظ کے لیے وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ بھائی ہیں؟ ہاں جب ہم میرے بھائی ہیں بھائی ہیں تو یہ محلے کا نام کیا ہے؟ ندیم بارک آپ کا نام کیا ہے؟ صفیان علی اچھا وہ جس بچے کو قتل کیا گیا آپ کے بھائی کو اس کا کیا نام ہے؟ رضوان علی آپ کا گھر کھدر ہے؟ وہ ادھر ہے تو آپ کے یہ جہاں پہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے لوگ آپ کے لوگ ہیں تو آپ کے والد صاحب کا کیا نام ہے؟ اکبر علی کھدر ہے اکبر صاحب؟ وہ کارم بلائیں آپ کے اپنے والد صاحب کو بلائیں ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں وہ جائے وکوا جہاں پہ زیادت کے بعد برحمی سے اس بچے کو اس بارہ سالہ رضوان کو ٹکڑے کر کے اس کو پھینک دیا گیا یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوگے ایک دلدل بھی ہے اور یہ ایک پروڑی کا ایک ڈھیر ہے جہاں پہ اس بچے کی لاش جو ہے وہ ملی اس کے ٹکڑے پیس ایک بوری کے اندر جو ہے یہ جگہ جی یہ وہ جگہ ایکزیکٹ جہاں پہ اس کے وہ بچے کے ملے یہ ایک روڑی ہے ڈھیر ہے روڑی کا اور یہاں پہ اس بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ایک پیس کی شکل میں ٹکڑوں کی شکل میں جو ہے بوری کے اندر ملی جو ان کو لیکٹر ملا اس کے مطابق یہاں پہ ملی ورنہ کسی کو بلکل پتہ نہ چلتا اب تھانے چلتے ہیں کہ یہ بلاخر پولیس جو ہے پولیس نے بھی تو کاروئی کی پولیس کی بھی تو اس میں ایپٹ ہے پولیس کی ساتھ تک کامیاب ہوئی ہے ان دھرندوں کو ان جو میں کہوں گا ہیوان جو ہیں ہیوانوں سے بھی بتر جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس پارہ سالہ بچے رزوان کے ساتھ بدفیلی کے بعد اس کے ٹکڑے کر دی گیا اور یہاں پہ اس روڑی کے کچھرے کے ڈھیر کے اوپر اور پوری کے اندر بند کر کے ان کو پھینک دیا گیا اب تھانے چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں رات کا تقریباً ایک بچ چکا ہے لیکن ایسے سباک ملزمان جنہوں نے بارہ سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے گئے اور ایک کچھرے کے روڑی کے ڈھیر کے اوپر ان کو پھینک دیا گیا اس وقت ہم تھانا سٹی گوجرا میں پہنچ چکے ہیں اور تھانا سٹی گوجرا کے ایسے سباک جو ہیں ان سے جانے گے کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ملزمان کیسے انہوں نے بروقت کاروئی کر کے پکڑے اور یہ ملزمان جو ہے یہ انکشاف کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے مہار ممتاز حسین صاحب ایسے سباک موجود ہیں جی سلام علیکم مہار صاحب مہار صاحب یہ ایک بڑا علمناک واقعہ گوجرا میں پیش آیا یہ پہلا واقعہ گوجرا میں نہیں ہے پنجاب کے بہت سارے شہروں میں اس طرح کے واقعات ہوتی رہتے ہیں لیکن ملزمان جو ہے اگر پکڑے بھی جاتے ہیں تو بہت دیر بعد پکڑے جاتے ہیں یا وہ کابوئی نہیں آتے ان کا پتہ نہیں چلتا یہ کیسے ممکن ہوا کہ بارہ سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد ٹکڑے کیے گئے اور آپ نے پر وقت کاروئی کر کے ان کو پکڑ لیا یا یہ ممکن کیسے میری ٹیم نے انتہائی محنت اور جان پشانی کے ساتھ چاروں ملزمان کو مختلف علاقوں سے گرفتار کر لیا کیونکہ ملزمان جب یہ وقت ہوا تھا پہلے وہ لاہور بھاگ گئے تھے کافی عرصہ لاہورے اب وہ لاہور سے واپس آ گئے تھے انہیں پتہ چلا کہ اتنے دن ہو گئے ہیں شاید ہمارے بارے کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن یہ مختلف جگہ پر چھپ گئے تھے وہاں پر میری ٹیم نے اپنی محنت سے گلیا صاحب آپ کی ٹیم نے محنت کی آپ نے محنت کی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ہی ملزمان ہے جنہوں نے اس بارہ سالہ بچے کے ساتھ زیادتی کے بعد اس کے چھوٹے پیس کر دیئے گئے ٹکڑے کر دیئے گئے آپ کو کیسے پتہ یہ ایک رکعہ انہوں نے ٹینکا تھا جس پہ نام لکھے ہوئے تھے جن میں ہم نے ایک پہلے ملزم کو پکڑا تو اس نے سارا یہ انکشاف کیا کہ میں نے جاسر نے اور ایک ڈی سی قبدل کا فہاڈ ڈی سی اور دوسرا غلام نبی اور عثمان بغیرہ ہمارے پاس ایسے سب ریکارڈنگ موجود ہے ہم وہاں پہ گئے ہمیں بھی یقین کیجئے کہ ہمیں بھی جب ہم گئے تو ہماری ٹیم کے اوپر پریشر کرنے کے لئے مکلی قسم کے جو ہمارے اوپر وہ وہاں سے روڑے وہاں سے بٹے جو ہیں ہمارے گئے کہ ہم وہاں پہ نہ جائے کیونکہ ہندیرہ تھا ہم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہاں پہ ہمیں جاتے ہوئے اس پہ ہمارے رانہ صاحب اس کے گواہ ہے کہ انہوں نے وہ آ کے انہوں نے ادھر دیکھا ہمیں وہاں پہ پتھر مارے گئے کہ ہم وہاں پہ نہ جائے تو ایسے ان کو بھی وہاں کھڑے بھی ہوئے تھے تو پتھر اوپر سے آ کے لگے تو یہ کیا ہے وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو اس طرح سے جو تین چار دن سے ہمارے ساتھ ہیں کافی لوگ ان کی حمیت کر رہے ہیں جب ہم موقع پہ گئے یا ان کے ساتھ تھانہ میں آ رہے ہیں شہر کے کافی لوگ ان کی حمیت کر رہے ہیں مدعی کی اور ملزمان کو واقعہ برا بلک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اچھا کام نہیں کیا تو مدعی کی تو سارے لوگ کافی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں سمجھنی آجا وہ ان کے گھر کی لائٹ جو تھی وہ بھی وہ کہتے ہیں جی کہ باثر ہونے کہ اہل محلہ نے بھی کہا کہ باثر ہونے کی وجہ سے وہ کہیں سے لی ہوئی تھی ان کی لائٹ بھی انہوں نے کٹوا دی ہے کہ تاکہ مختلف ہیلوں سے ان کو تنگ کیا جائے تاکہ یہ اپنی 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 انشاءاللہ صبح جا کر ہم انشاءاللہ اس کو مزید ان کو سپورٹ کریں گے اگر ایسا کو معاملہ ہے تو میں ایک بابڈہ والوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ ان کی بھال کریں آپ کی کاروائی اچھی آپ کی کاوش اچھی اس پہ پہلے تو آپ کی پوری ٹیم جو ہے تھانہ گوجرہ کی آپ کے ڈی پیو صاحب جو ہے آرپیو صاحب ان سب کو میں اپیشیٹ کروں گا کہ ان کی ٹیم میں یہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے یہ ملزمان جو ہے ان کو گرفتار کیا گرفتار تو کر لیا پریشر بھی ہوں گے سیاسی بھی ہوں گے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی ہوگی لیکن ایک پولیس بینگ اپولیس افیسر کے ساتھ آپ انسان بھی ہیں آپ باپ بھی ہیں آپ بھائی بھی ہیں آپ کے اندر وہ چیز جو ہے وہ تو ہوتی ہوگی ضمیر تو جھوٹا ہوگا کہ ایسے ملزمان ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا ہے کوئی سپارش نہیں ماننی کوئی پیسہ اس کو ملوز خاطر رکھنا ہے کیفرے کردار تک بلکل آپ کی کو نادان نہیں نوجوان ہیں سمجھدار ہیں لیکن وہ انپڑ کی سم کے بندے ہیں انہوں نے واقعی بہت بڑا ظلم مار صاحب زیادتی کی انتہاد زیادتی تو کر دی ان کے ساتھ بد فیلی کر دی اس کے ٹکڑے کیے گئے اس سے بڑی کیا مطلب اتنے بے درد بے رحم تھی انپڑ ہونا لیکن انپڑ انسان تو ہوتا ہے نا یہ تو نہیں انسان کو سلیقہ سکھاتی ہے لیکن انسان تو ہوتا ہے نا کوئی انپڑ ہو تو یہ تو نہیں انسانیت نہیں واقعی بلکل بہت بڑا ظلم انشاءاللہ ایسے جب میں یہ آپ سے رویسٹ کروں گا کہ وہ سفا ملزمان ان کو بھی دکھایا جائے کہ وہ ایسے یہ جو ظالم درندے جنہوں نے چھوٹے سے بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر کے ان کو ٹکڑے کر دیئے گئے میں چاہوں گا کہ ان کو بھی دکھایا ہم ان سے جان سکے کہ انہوں نے اتنی بے دردی برحمی سے جو اچھا پولیس جو تفتیش بھی خود کر رہے ہیں کیونکہ سیون ایٹی کے انسپیکٹر کر سکتا ہے آپ خود تفتیش کر رہے ابھی تک تفتیش وہ کہاں تک ہو ملزمان بھی تو ہم نے ریمان لی آج انشاءاللہ در تیرہ دن میں ریمان مل مل کو مکمل تفصیلات بعد میں بتائیں گے ایسی گنجائش ہے اس کیس اندر کہ کہ انکشاف کر چکے بقول آپ کے کہ ہم نے جرم کیا شرمندہ بھی ہے لیکن کیا شرمندگی سے رزوان بارہ سال کا واپس آجائے گا کیا اس طرح کے لوگوں کو دوبارہ چھوڑ دیا جائے تو اگر اگر اور ہم اپنی پوری تفتیش میں مکمل ثبوت دیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے مرس میں اگین آپ کی پوری ٹیم کو آپ کے پولیس افسران ان کو بھی اپیشیٹ کروں گا کہ دھانے سے لے دی پیو سب نے یہاں پہ ایک بہترین کام کیا اب میں ملزمان کا موقف لے کے جس طرح ایسوچو صاحب نے بتایا کہ وہ دھرندے وہ انسان تو ہے ہی نہیں جن کو پکڑ لیا ہے سٹی گوجرہ پولیس نے جنہوں نے بارہ سالہ رزوان کے ساتھ بد بیلی کے بعد اس کو بے دردی کے ساتھ پلہاروں کے وار کر کے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیئے گئے یہ دکھائیں جی یہ مکرو دکھائیں یہ انسان لگ شکل سے بھی انسان نہیں لگ رہے وہ کون ہے جی میرے ملزم کون ہے میرے ملزم کون ہے اس کیس کا آپ کا نام ہے میں گفار اور گفاری آپ ہو گفار اور گفاری یہ سب سے پہلے تم لے کہ کہاں سے لے کہ پھر 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 کیا کیا فیوڈی ملزم کن دی ہے بیلی جی لے کے ایدی بیلی جا سر کیوں بھی آو یاسری تینو شرم نہیں آدھے سر لے کیا سر کی کی تا سر تین نے کیا کہ آپ بات میزی کھانی سر سر میں کی تیس سر بات فیلی کی تیس آن جی سر اس پاس کی تیس سر انہ کھوٹیا سر کینو کھوٹیا ملزم سر بڑکی اچھا پیلے انہ بات فیلی سر آن جی سر آن جی اس سر بات کی سر پانی پانی بچے گوٹی سر ملزم سر بہت انہ سر ایک سر ایک سر سر بڑی ملزم 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 شاہدی تمہاری ہوئی آن جی سر کتنے بچے ایک بیٹی ہے بیٹا اگر تمہارے بیٹے کے ساتھ زیادتی کرے زیادتی کے بعد چھوٹے پیس کرے تو کیا گزرے گی تمہارے بہت بری گزرے گی شرم نائی تمہارے سامنے تمہارا بیٹا نہیں آیا جب اس کے ٹکڑے کیے اور بیانت پیلی آنگی سر کیوں یہ دیکھیں ان کے چیرے دیکھیں یہ شکل سے مقروح چیرے یہ انسان لگنی رہے وہ تمہارا کے نام ہے اسمان اسمان نے تم نے کیا کیا تھا انہوں پاہ یہ راکی باست کھلا رہے دروائیے لگنی انہوں راکی باست کھلا رہے منہ کھلا رہے اگر تو کوئی گالبات کی تھی نائلوی تو تیری ہر جنہ میں پاییو تو کو لوگتا رہے ایک میرا پیار کوئی جگ باہر سی ٹھیک ہے انہوں میں دیکھتا رہے ہیں کواڑی کہلو انہیں ماری سی باد فیلی ان کے بعد فیلی کس نے کی تھی اس تو باد فیلی اس کے ساتھ زیادتی کس نے کی تھی یہ آس تھی آلہ ہے ہی غلط کام کوئی کہتے ہاں جی تم نے کی پھر آن جی میں کی آج تمہارے بات میرے بات نے کی کیا نام ہے تمہارا غلام نبی سر سر نام کتنا پیار ہے اور شکل تمہاری مکرو چیرہ دیکھیں کتنا بھرا شکل ہے تمہاری شرم نہیں آرہی یہ کام کیا کی کرتے ہوئے موسیقی اور موسیقی اچھا وہ دل کر پڑا 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 اس کو مارا کیوں مارا سار جی ہے دعون ہے دار دی سینے سے یاسن ہے تم لوگوں کا کردار ہے ہاں جی مارا دونوں کا کیا کردار یہ چاروں ملزمان ہیں یہ جو پولیس نے بروقت کاروئی کرتے ہوئے ان کو پکڑا ہے سب سے پہلے کولادے کا بارتن تم نے کیا تھا کہاں پہ مارا تھا کولادا مستقفر اللہ یاد یہ میں یقین کیجئے قانون کو ہاتھ لینے والی بات ہے میں پہلے بھی با رہا اپنے قانون بنانے والے اداروں سے کہہ چکا ہوں کہ ایسا قانون بنایا جائے کہ ایسے جو درندے ہیں ایسے انسان کہاں سے آگے انسان جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کر کے ان کے ٹکڑے کریں وہ انسان ہیں ان کے جن کے اندر دل ہی نہیں ہے وہ انسان کہاں سے آگے ایسا قانون بنایا جائے ان کو سرے آم کو ایسی صدا دی جائے کہ تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسے درندے جو ہیں رزمان جیسے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں تو کوئی شرم آ رہی ہے تم دونوں کو کسی کو بھی چاروں میں سے ہاں جی ہاں جی انہوں تو بہت رہو نہیں آنے ہیں آپ انہوں ہی آیا تھا جی بہت رہو نہیں آ رہا ہے رہو نہیں آ رہا ہے یہ شرم نہیں آ رہی ہے کہ وہ بچے کے ساتھ زیادتی ظلم اور اس کے بعد اس کو بیتردی سے آپ چاروں نے مار دیا ہے کہ وہ چھوٹا گھوتے دیتے رہی آپ اس بچے کو شرم آنے چاہیے گھوتے دیتے رہے جس ہی باتاو کیا کیا ہے کیوں جی کیا کیا ہے اس نے اس بند نے کیا تھا وہ یاسر یاسر سر جی سب تا پہلے انہیں سب تا پہلے انہیں زاتی کی تھی سیاسر نے سر جی پھر اٹی یاسر نے اس تا بات تو سر جی انہیں کی تھی ہیں اسمانی نے سارجی اس نے نمبر سے منایا سارجی انہیں ڈی سی نے فارینی سارجی وہ بچہ زاہرہ روتا تھا اس کو نشہ کروایا آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ جی نہیں سارجی نشہ نہیں کروایا نیم بہوش گھوتے کر کے نیم بہوش کر دیا تھا جی ہاں جی رہاں سارجی انہوں نے وہ گھوتے گھوتے اس کے ساتھ زیادتی کتنے دن کرتے رہے تُم چاروں سارجی میں بہت د ہو رہی گی کتنے دن رکھا اس کو زیادتی کتنے دن کنسار جی دو آر دو دے رکھا دیا کتنے دن رکھا تھا نہیں بتاؤ یہ جھوٹ بہت رہا ہے صحیح بتاؤ کتنے دن فاری ہمیں چھوڑنے ماننا جب میں آدمی ایک دن نہیں کیتا رکھا کتنے دن تھا وہاں دن نا رکھا جی منہوں نے اور فاری بتا کتنے دن رکھا تھا میری ایک دن آیا میرے کنسار خیل ہے مارا کہاں پہ تھا کنسار بے لی یہ صفاق ملزمان ہے جی پہلے تو یہ دو تین دفعہ جھوٹ بھو رہے تھے اب پیچھے سے آواز دیا ہے کہ اب ہم سچ بتانا چاہتے ہیں کیا تم نے آواز دی تھی کیا سچ بتانا چاہتے ہیں سب سے پہلے کس نے غلط کر جاسن نے کیا سپسی پہلے کنت een دن اپ روز پر سپ آر ھوپانی اس دência دی تکتا تھا سپسی پہلے کس نے تھا سپ اسدس بھو سکتا تھا سپسی میں سپسی مانے پہ تیس اس سپسی ایک اس پہلے کس نے تھا سپسی شخص دیا آپ کیسے کتا تھا سپسی پہلے ساتھیا گھپانی رہے تھے کہ کلھاڑی تم نے ماریا بھی کہہ رہے ہیں اس نے ماریا آئے ایک منٹ tragen میری بات کرو تم لوگوں نے بہت شرم کی ہے صحیح سی بات بتا دو جو حقیقت ہ長 میں نے مارا کہاں ماری تھی کلارا اس کے بعد ساری کلھاڑیاں تم نے ماری دیا کسی اور آپسﷺ ہور نے ماریاں کتنی کلھاڑیاں ماری کبھاڑیاں ماری اس کے بعد استعمال یوں اثمانی اس نے کیا کیا تھا اس نے ماری تھی اس کتنے پیس کتنے ٹکڑے اس کے کیا تھا سارجی پہلو دے دے تھا مارکوڑی ایتھا ماری سی پیر سارجی ہو دے ہاں مارکوڑے ہاں کتنے ٹکڑے کیا تھے نینے نے گھوڑے لائی جو دے اس تو بھی یہ کیتے دان فولڈ کیتے جی اب کتنے گفاری پیس ٹکڑے کیا تھے گردن رائی سکی باما لائیں گل تاں فولڈ کر کے دے وہ ترس نہیں ہے یا تمہیں جب وہ چیخیں مارتا ہوگا بچہ ترس نہیں ہے آندہ سگا صاحب جی کیوں اے پیس کیا تھا ہر باما لائے تلتان لائے یہ صفاق ملزمان ہے جی جنہوں نے اس بچے کی گردن کاٹی بازو کاٹے ٹانگیں کاٹی ہر چیز جسم کا الگ لہ حصہ کر دیا یہ ناظرین صفاق ملزمان کی آپ نے گفتگو سنی جو قابل رہم نہیں ہے اب مجھے بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد دوبارہ جب میں آؤں گا تو ایسے جو صاحب سے جانا ہوں گا کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ملتے ایک شورٹ کمرسل بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوئی لیکن یہ اتنی بیرہمی سے ان کو قتل بھی کیا گیا کیا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ کوئی خطرناک گھینگ ہے کیا ہے یہ یہ کچھ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں بچے کو بے دردی سے بیرہمی سے ان صفاق قاتلوں نے قتل کیا یہ او خسیم چوہ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے جی یہاں پہ یہ فائرنگ کی آواز ویلکم بیک ناظرین گوجرا سٹی کے اندر ایسا علمناک سانیاں افسوسناک باکیاں بارہ سالہ معصوم بچہ یہ غریب گھرانے کا بچہ جس کو چار ترندوں نے زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد بے رہمی سے یقین کیجئے وہ بار پر رپیٹ بھی نہیں ہو رہا کہ بے رہمی سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر دیئے گئے اب اس وقت رات کی اڑاہی بچ چکی ہوگی اور ایسیچو صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم جس علاقے میں خطرناک جس طرح ہم نے ایسیچو صاحب کو پہلے بھی بتایا کہ ہم گئے تو ہمارے اوپر اس طرح کے پتھر برسائے جا رہے تھے کہ ہم وہاں پہ نہ پہنچیں اور ان کو بھی تھیٹ کیا جا رہا ہے یہ بتا نہیں یہ جس طرح کا گروہ لگتا ہے لگتا ہے یہ ایک بڑا گینگ ہے گروہ ہے ایسیچو صاحب یہ جھوٹ بھی بور رہے تھے پھر سچ بھی بور رہے تھے عجیب و غریب تماشے لگا رہے تھے اب تک تفدیش آپ کی جو ہے وہ کہاں تک پہنچیں ملمان جو ہے وہ اطراف کر چکے ہیں واقعات تقریباً دروس ملوم ہوتے ہیں اب ہم نے مزید کچھ اس میں ایویڈنس کولیکٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ ابھی ہمیں دہشتگردی کورڈ سے تیرہ دن کا ریمانڈ ملا ہے ہم جالدل جالدل کو مکمل کر کے دہشتگردی کورڈ میں چلانے کا دیتے ہیں اس پر کوئی یہ تو گنجائش ہی نہیں رہی جب وہ مان رہے ہیں ہمارے سامنے بھی آن کیمرہ بھی ہم نے پوچھا بھی ہے کہ کوئی پریشر ہے تو بتائیں انہوں نے آن کیمرہ بھی کہا کہ ہم نے یہ زیادتی کی ہے زیادتی کے بعد ہم نے قتل کی ہے ایک وہ پانچوہ بندہ جس نے وہ نوٹس یو این کے گھر دیا ہے اس تک پہنچے ابھی تک انہوں نے بتایا ہے وہ کون ہے جس سے بیس ہزار تک وہ علی نام انہوں نے بتایا ہے اس کی تلاش جاری ہے انشاءاللہ ایک دو دن میں وہ تو تفتیش کے بعد ہی سامنے آئے گا کہ وہ ملزم ہے مار صاحب آپ یہاں پہ جس طرح کاروئی آپ نے دو تین بڑی کاروئیاں کی یہاں پہ آپ کے افسرانے بالا بھی جو ہیں وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں افسرانے بالا بھی اس میں جیسے کہ آپ کے یہاں پہ آر پیو صاحب جو ہیں وہ کھلی کچھری یہاں پہ لگاتے ہیں آکے یہاں پہ ٹوپا ٹیکسنگ میں بھی بڑی کھلی کچھری لگائی انہوں نے تو آپ یہ ملزمان جو ہیں جو آپ کے جو اڈکشن میں آپ کے تھانے کی حدود میں ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اس طرح کے بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں راہزانی کی وارداتیں کرتے ہیں ڈکیٹی کرتے ہیں منشیات پروشی کرتے ہیں ان کے لئے آپ کا کیا پیغام ہے ہم ایسے ملزمان اور لاز کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جس نے قانون کے خلاف یا اس نے جرہم کی ان کو انہی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی روح حیث نہیں بڑھتی جائے گی نہ ان کو رشویت چلے گی نہ ان کو سفاریت چلے گی اور انشاءاللہ قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی اور سخت سخت سزا دلوائی جائے گی بہت شکریہ مہر صاحب یہ ایسے چو سٹی مہر ممتاز حسین صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا موقف دیا ان کی تفریش کے مطابق یہ چاروں صفاق ملزمان جو ہیں یہ مجرم ہیں اور یہ اقرار جرم کر چکے ہیں اب ہم ہوں میں ہمارے دوست ہمارے پروسپانڈنٹ جہاں پہ گوجرا کے ان کے ساتھ جو ہے اس جگہ پہ جاؤں گا جہاں پہ اس بچے کو بے دردی سے بے رحمی سے اس پوڑے کے ڈھیر کے اوپر بھوری کے اندر پیس کر کے پھینک دیا گیا اور میں اپنے جو پروسپانڈنٹ ہیں ہمارے دوست ہیں ان سے بھی یہ جانوں گا کہ وہ اس حوالے سے اوورال شہر کی سیچویشن کیونکہ ان کا دیکھیں ہمیشہ صاف ہی اور پولیس کا چولی دامن کا صاف ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح لے کے رہے ہیں کہ جو شہر کے اندر جرائیب ہو رہے ہیں جو کرائیب ہو رہے ہیں وہ کس حد تک کنٹرول ہوئے ہیں اور اگر یہ بڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے جانتے ہیں ان سے اور جائے وقوع پہ جانتے ہیں جی ہم ایسے جو سب سے بات ہوئی ہم اس وقت اس جائے وقوع پہ پہ پہنچ چکے ہیں رات کا بہت تاریکی ہے بہت لیٹ نائٹ ہو چکی ہے لیکن ہم اس جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ اس بچے کو بے دردی سے بے رحمی سے ان سفاق قاتلوں نے قتل کیا موسیم 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 فائرنگ کی آواز آ رہی ہے جی یہاں پہ حویس کرو کرو یہ فائرنگ کی آواز شروع ہو چکی ہے جی یہاں پہ لگتا ہے اوپر کسی نے حملہ کر دیا کیونکہ جنگل بیا بان ہے یہاں پہ اور فائرنگ کی آواز آنا شروع ہو چکی ہے یہاں پہ اس وقت ہم اس وقت ہم اپنی جان بچا کے مین روڈ کے اوپر آ چکے ہیں جی وہ جائے وکوہ جو ہے اس کے اوپر سین ہوا جی میں بلکل ٹھیک ہوں موسیم آپ ٹھیک ہو عویس کدھر ہے عویس کدھر ہے عویس کدھر ہے یہ اس وقت یہاں پہ سین یہ تھا جی کہ یہاں پہ فائرنگ کی آواز بھی آئی ہے ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے لیکن ابھی تک ہم الحمدللہ بچکہ یہ فائرنگ کی آواز پھر سن رہے ہوں گے آپ فائرنگ کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے موسیم صاحب یہ کیا ماجرہ کیا ہے یہ کیا ہوئے وہ لوگ ہیں وہ جو سفاک ملزمان جی بلکل وہ ہی ہیں وہ لوگ جو سفاک ملزمان ہیں پہلے بھی انہوں نے ڈیک کر چکے جب ہم آئے تھے یہاں پہ گوریج کے لیے ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ربی تھا انہوں نے دوبارہ سے ہم پہ حملہ کیا ہے لیکن یہ اتنی بیرہبی سے ان کو قتل بھی کیا گیا کیا ان کے پیچھے جو لوگ ہیں یہ کوئی خطرناک گھینگ ہے کیا ہے یہ کچھ اسی ٹائپ کے لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے پتا تھا ہم تھانا سی ٹی میں جائیں گے اور جہاں تھی جا کے چیک اپ کریں گے کہ کیا سورتیاد ہے انہوں نے پتا تھا دوبارہ ہم آئیں کہ ہمارے لیے شاید وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اس بات سے با خبر تھے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہاں کے وہ آ سکتے ہیں لیکن انہوں نے اپنا یہ حملہ کیا میرا خیال ہے کہ ہمیں تھانا سی ٹی کو اطلاع کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پہ پہنچیں رانہ صاحب یہ ہم یہاں پہ دورانے کورت جائے وکوہ پہ آئے تھانے میں ہم نے دیکھ کے یہ ہوا کہ بروقت کار رہی ہو گئی یہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ فائرنگ کی گئی ہے بڑی مشکل سے بھاگ کے ہم سب نے جان بچائی ہے تو یہ کیا مانتا ہے میرا خیال ہے ڈگر صاحب کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو رضوان کے قاتل ہیں اور وہی لوگ جو ہیں جو ہمیں بھی ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اب کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے اور ہمیں اب یہاں سے جانا چاہیے کیونکہ شکر اللہ تعالیٰ کہہ کہ ہم بچ چکے ہیں اور ہم نے اپنی باگ دوڑ کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو سیو کر لیا ہے اور اتنی سردی میں اور 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 اتنی سردی کے اندر جو ہم یہاں پر اپنی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ نبا رہے ہیں تو لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے جانا چاہیے ہیں رات میں اس وقت کوئی تین تقریباً تین بچ چکے ہیں رات کے اور ہم اپنی صحافتی ذمہ داری اور ایسے صفاق لوگوں کو بے دکاب کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل کے ایسے علاقوں میں سنسان جہاں پر یہ دیکھیں آپ پیچھے چنگل بیابان ہے جہاں پر اس کی بچے کی لاش جو انہوں نے پھینکی تھی وہ جائے بکوا پہ ہیں تو ہمارے پر بھی فائرنگ پروگرام شکایت کی ٹیم کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے کرسپانڈنٹ ہمارے دوست یہاں پہ گوجرہ کے تھے جنہوں نے ہماری جان بچائی اور ہم بغیر چکے بغیر ہمیں جان پر بلکل ہمیں جان کی پرواہ نہیں ہے اگر ایسے لوگ جو ہیں ان کو ہم بے نکاب کر سکے ان کو پیفرے کردار تک پہنچوا سکے ہمارا کام تھا عالی حکام تک اس بات کو پہنچانا کہ یہ کتنے باعثر لوگ ہیں جو ایسے دیکھیں یہ واقعات اگر میں بارہ دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ایسے ملزمان جو ہیں مجرم جو ہیں ان کو سرعام فانسیاں سزائے دی جائیں تو رزوان جیسے بچوں کوئی ساتھ ایسا دوبارہ واقعہ نہ آئے اور ہمارے میڈیا ٹیم کے اوپر اس طرح کے حملے نہ ہو اس کے ساتھ ہی آج تک پروگرم شکایت سے اپنے میزبان اجازدگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ